آج ہم آپ سے سب سے پہلے جھوٹ کے کاروبار کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل چاروں طرف جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے چاروں طرف فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے اور یہ فیک نیوز جو پھیلائی جاتی ہیں یہ پھیلائی جاتی ہیں سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے، ووٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور بھی اور جو بہت ساری جو نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں ان کے ذریعے یہ جھوٹ اور فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں اور ایک زمانے میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے دیش میں آئی تھی تو اس نے ایسے ہی دیش کو بانٹنے کا کام کیا تھا اور آج ڈیجٹل یوگ میں یہ سوشل میڈیا سائٹس ہی ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی ہیں اور اب یہ سائٹس بھارت کو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹنے کا کام کر رہی ہیں اس لیے آج ہم سب سے پہلے ٹویٹر کو ایک چنوٹی دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ وہ فیک نیوز پھیلانے کے لیے کانگریس نیتا پریانکا گاندی وادرا کا اکاؤنٹ سسپینڈ کرے اور اس کاروائی میں اسے ذرا بھی دیر نہیں لگانی چاہیے جیسے کاروائی اس نے ڈانلڈ ٹرم کے خلاف کی تھی ویسی ہی کاروائی تورنت یہاں بھی کرنی چاہیے اور اگر ٹویٹر ایسا نہیں کر پاتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ فیک نیوز کو لے کر ٹویٹر کی نیتی پوری طرح سے دکھاوتی ہے اس میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور ٹویٹر ایسے لوگوں کو بڑھاوا دے رہا ہے جنہیں لگتا ہے کہ وہ فیک نیوز پھیلا کر آسانی سے بچ سکتے ہیں اور پریانکا گاندی وادرا نے ٹھیک ایسا ہی کیا ہے پریانکا گاندی وادرا نام تو بہت بڑا ہے گاندی پریوار اپنے آپ کو بھارت کی فرسٹ پولٹیکل فیملی کہتا ہے لیکن انہوں نے ٹویٹر پر جو کیا ہے وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہے انہوں نے سات فروری کو یعنی اسی مہینے سات تاریخ کو صبح نو بج کر آٹھ منٹ پر ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس کے دس منٹ بعد اس ٹویٹ کو انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا اس لئے یہ کہنا ضروری ہے یہاں کہ انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا اور وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ یہ ٹویٹ نکلی ہے اس میں جھوٹ ہے لیکن انہوں نے اس کے لئے ابھی تک مافی نہیں مانگی ہے پریانکا گاندی وادرا کو لگا تھا کہ ان کی چوری پکڑی نہیں جائے گی اور پہلے وہ جھوٹا ٹویٹ کریں گی اور پھر چپ چاپ اس فیک نیوز کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور کسی کو پتا نہیں چلے گا لیکن آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی چوری پکڑی جا چکی ہے اور ٹویٹر کو اب ان کا اکاؤنٹ سب سے پہلے سسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ پورے دیش کو یہ سندیش جا سکے کہ ٹویٹر کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے ٹویٹر نہ امریکہ میں کوئی بھید کرتا ہے نہ بھارت میں سب کے لیے اس کی نیتیاں ایک جیسی ہیں یہ بات ٹویٹر کو اب ثابت کرنے ہوگی کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کل بھارت سرکار اور ٹویٹر کے بیچ لڑائی چل رہی ہے یہ جو ٹویٹ اس سمیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کی سکرین پر اس ٹویٹ میں پریانکہ گاندی وادرہ نے کچھ تصویریں شیئر کی تھی ان تصویروں کو دھیان سے دیکھئے جن میں کچھ لوگ سینہ کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں آپ کو سینہ کے جوان بھی دکھ رہے ہیں اور اس ٹویٹ میں پریانکہ گاندی وادرہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سینہ کے یہ جوان چھٹی ملتے ہی سیدھے دلی کے بارڈر پر پہنچ گئے جہاں کسانوں کا پردرشن چل رہا ہے آندولن چل رہا ہے اگر آپ دھیان سے اس ٹویٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پریانکہ گاندی وادرہ نے یہ جھوٹ اتنے سندر طریقے سے لکھا تھا کہ اس پر لوگوں نے آسانی سے یقین بھی کر لیا ہوگا اور ٹویٹ کی اگر بھاشا آپ دیکھیں تو یہ بھاشا ایسی ہے کہ یقین تو کری لیا ہوگا لیکن اس بھاشا کو پڑھ کر غصہ آتا ہے اس بھاشا کو پڑھ کر جوش ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو آ گیا ہو اور اس سے ایک بلکل غلط تصویر لوگوں کے دماغ میں جاتی ہے حالانکہ جب ہماری ٹیم نے ان تصویروں کے پیچھے کا سچ جاننے کی کوشش کی یعنی ان تصویروں کا ایک ڈین اے ٹیسٹ کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ ایک بہت بڑی فیک نیوز تھی جو جھوٹ سے بھری ہوئی تھی اصل میں یہ تصویریں ڈلی کی سیماؤں پر چل رہے کسان آندولن کی ہے ہی نہیں یہ تصویر پنجاب کے لدھیانہ کی تھی یہ دلی کی تصویر نہیں تھی نہ ہی کسان آندولن کی تھی یہ پنجاب کے لدھیانہ شہر کی تصویر تھی لیکن ان تصویروں کا استعمال فیک نیوز پھیلانے کے لیے کیا گیا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پریانکہ گاندی وارڈا نے اس فیک نیوز کو ٹوئیٹ کرنے کے بعد کچھ دیر میں ڈلیٹ بھی کر دیا لیکن مافی اب تک نہیں مانگی ہے اور نہ ہی لوگوں سے یہ کہا ہے کہ ان سے غلطی سے یہ غلط جھوٹی تصویر ٹوئیٹ ہو گئی تھی اور انہوں نے اس پر کوئی کھید ابھی تک نہیں جتایا ہے حالانکہ وہ جب تک اس ٹوئیٹ کو ہٹاتی تب تک یہ تصویر آگ کی طرح پھیل چکی تھی کیونکہ ساتھ فروری کو ہی دیش کی سب سے پرانی پارٹی کانگریس کے ٹوئیٹ ہینڈل سے بھی یہی فیک نیوز پھیلائی گئی اور اس ٹوئیٹ کو اب تک ہٹایا نہیں گیا ہے ہم نے آج بھی چیک کیا تو ہم نے یہ پایا کہ کانگریس پارٹی اب بھی ان تصویروں کا استعمال کر رہی ہے یہ جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ٹوئیٹ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کانگریس پارٹی کے ٹوئیٹر ہینڈل سے کیا گیا ٹوئیٹ ہے جس میں انہی تصویروں کا استعمال کیا گیا ہے وہ بھی تب جب یہ تصویریں چھ فروری کو لودھیانہ کے بس ٹینڈ پر کھیچی گئی تھی اور ان تصویروں کی سچا یہ ہے کہ یہ جو سینہ کے جوان آپ کو یہاں دکھ رہے ہیں یہ سینہ کے جوان پہلی بار ڈیوٹی پر جا رہے تھے اور انہیں لودھیانہ کے اس بس ٹینڈ تک چھوڑنے کے لیے خود ان کے پریوار والے ان کے ساتھ وہاں پر گئے تھے آپ اس بس ٹینڈ کی تصویریں بھی اس سمیں اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج ہم نے اپنے ریپورٹر کو وہاں پر بھیجا ٹھیک اسی جگہ پر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پریانکا گاندی وارڈرا نے اتنی بڑی فیک نیوز پھیلائی اور ٹوئیٹر نے بھی اس پر کوئی ایکشن ابھی تک نہیں لیا ہے اس لیے آج ہم ٹوئیٹر سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ جس طرح امریکہ میں فیک نیوز پھیلانے کے لیے وہاں کے پورو راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے سسپنڈ کر دیا گیا ہے ٹھیک ویسی ہی کاروائی کیا ٹوئیٹر پریانکا گاندی وارڈرا پر بھی کرے گا اور آج آپ کو ان لوگوں کی بھی بات سننی چاہیے جن کے سامنے یہ تصویر کھیچی گئی تھی اب میں آپ کو پوری کہانی بتانا چاہتا ہوں جیسا ہم آپ کو بتا چکے ہیں جب ہم نے جاچ کی تو ہمیں پتا چلا کہ یہ لودھیانا کے بس ٹینڈ کی تصویر ہے یہ سنگو بارڈر کی نہیں ہے یہ ٹھیک وہ جگہ ہے جہاں پر یہ تصویر کھیچی گئی ہے آج زی نیوز کا جو ریپورٹر ہے وہ اس جگہ پر گیا اور اس نے اسی جگہ سے یہ تصویریں کھیچی ہیں جہاں سے وہ تصویریں کھیچی گئی تھی جنہیں پریانکا گاندی وارڈرہ نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ وہ تصویریں دلی کے بارڈر کی ہیں اور کسان آندولن کی تصویریں ہیں اور یہی نہیں ہم اس تھان تک گئے اور ہم نے وہاں چشمدید جو لوگ تھے جن کے سامنے یہ تصویر کھیچی گئی تھی ان سے بھی بات کی اور جو چشمدید ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پریانکا گاندی وارڈرہ نے اس دیش کو کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اب آپ دیکھئے تو آج ہم آپ کو پریانکا گاندی وارڈرہ کے چار دن پرانے ٹویٹ کی سچائی بتا رہے ہیں ٹویٹ آپ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے آپ کی سکرین پر ہے یہ ٹویٹ انہوں نے لکھا اور انہوں نے لکھا ہے کہ چھٹی ملتے ہی کیسے یہ کسان سیدھے چھٹی ملتے ہی اپنے پتا سے دلی بارڈر پر ملنے آئے جوانوں کی آنکھیں بھار آئیں پچھتر دنوں سے ان کے پتا اپنے استطف کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور پونجی پتیوں کی سرکار کی یہ ہماکت کہ انہیں آتنکوادی دیش دروہی اور شڑیانتر کاری کہتے ہیں شرم آنی چاہیے موقع پرست بیمانوں کی سرکار کو یہ ٹویٹ کیا تھا اور اس میں تصویر اس تصویر کے ذریعے جو کہانی گڑنے کی کوشش کی وہ یہ کہ یہ سینہ کے جوان ہیں اور ان کے پتا جو ہیں وہ دلی بارڈر پر آندولن کر رہے ہیں کسان آندولن میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ چھٹی ملتے ہی سیدھے اپنے پتا سے وہاں ملنے کے لیے گئے اور وہاں ان کی آنکھیں بھر آئیں جبکہ سچائی یہ تھی کہ یہ سینہ کے جوان جا رہے تھے اپنی ڈیوٹی پر ان کے پریوار کے جو لوگ ہیں سدسے ہیں وہ بس ٹینڈ پر انہیں چھوڑنے آئے تھے اور جب ودا کر رہے تھے انہیں تو ودای کے دوران ان کی آنکھیں بھر آئیں اور یہ ایک بھاوکشن تھا یہ اس سمیہ کی تصویر ہے اور ہم ٹھیک اس جگہ پر گئے ہیں یہ وہ بس ٹینڈ ہے جہاں پر اس تصویر کو کھینچا گیا ہے اور اس تصویر کا کیسے فائدہ اٹھا لیا پریانکا گاندی وادرا نے یہ آپ اب دیکھ سکتے